موسیقی 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 کیا ہم بات نہیں کر سکتے بیٹا ابھی تم بہت چھوٹے ہو ابھی ماما کی پروبلمز نہیں سمجھائیں گے ماما آپ کی پروبلمز ہمجھنے کے لئے مجھے کتنا ویٹ کرنا پڑے گا بیٹا ابھی باتیں اپنے دماغ سے نکال دو ٹھیک ہے تمہاری ماما بلکل خوش ہے تو پھر پرومیس کری آپ کبھی نہیں رویں گی پرومیس اور ویسے جب گودگود ہی ہمیں ہسا سکتی ہے تو رونا کیوں ہے چلیں ایک وقت تھا جب میں دروف کو اس دنیا میں بھی نہیں لانا چاہتی تھی سوچتے تھی میری لائف میرا کریئر سب تبا ہو جائے گا لیکن اب میں اپنی لائف کی ہر بھون سو دھارنا چاہتی ہوں سوچتے 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 موسیقی موسیقی لو آگی آپ ہی نا خامخہ شک کرتے رہتے ہیں آئی آج تمہیں کمال کرکر آئی سارا کا سارا مال بیس دی A to Z اچھا اللہ اج کا پیشہ دیکھ اتنا ہے وہ بابا آج میں سب ادھار دے کر رہی پند پیمنٹ کا ٹینشن نہیں ہے سب بھروسے والے لوگ موسیقی ما جو تیر کو سمجھائی نا وہ بھول جا میں جو بول ہوں وہ سن اس دنیا میں سب کمینیں کس پہ بھی وروسانی کرنے کا چلا بیئے پل سامان دینے کے باانے کس لڑکے سے مل کیا ہی تو سر اس طرح راستہ دیکھو تر فورس گارڈ کو لاش آج سبھائی ملیے ہو سکتا ہے کہ مرد دو دن پہلے ہوا وڈی کی حالت کو دیکھ کر تو اسی لگ رہا ہے آس پاس چیک کرو کچھ ملتا ہے کہ ایتنا چھوٹا بچے اس گھائی جنگل میں گھلا تو آئے گا نہیں اور یہاں لگا کر مار دیا گیا یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بچے مولیسٹریشن کا شکار ہوا یا پینٹس کی کسی زنجیش کا ہمیں سبھی پوسیبلیٹی اس پہ کام کرنا ہے سر آس پاس کے پانچ کرو میٹر کی ریڈیس میں کوئی بھی رہائشی ہی لاکہ نہیں ہے اور جو کچھ بھی وہ سرک فارم آؤس ایز ہی ہے ہلو ادھاری لیتے وقت تو بڑی بڑی بادی بادی رہے تھے اب نہ فون اٹھاتے ہو تو میسیج کا ریپلائے کون بول رہا ہے میرا نمبر بھی بول رہا ہے آج کے آج ادھاری چکتا کرو ورنہ میں پھر مجھے کسی کی ادھاری نہیں چکا نہیں آپ نے شاید رونگ نمبر لگا دیا مجھے کیا بیفکک سمجھے پلکی چوہان پلکی چوہان پھر تو اپنے پکا رونگ نمبر لگایا یہاں کوئی پلکی چوہان نہیں رہتا کس کو فون کر رہی تھی وہ بابا ادھار واپس مانگ رہی تھی پر اس لکڈاون میں کوئی پیسے واپس کرنے کو تیاری نہیں ہے سر ترلوگا فورس میں اس بچے کی لاش میں لیا اس سے ریلیٹیڈ کوئی بھی کسی کی کھڈنائپنگ ہے پھر مسنگ کمپلینٹ نہیں مانی اور سر آس پاس کے علاقے میں بھی کسی نے بچے کی باڈی کو ایڈنٹی فائن نہیں کیا پچے کے گلے میں گول چین تو زاہر سی بات ہے بچے یادیم تو ہوگا اور آج کل اس ایریا کے سکول بھی بند ہے وہاں پہ بھی پتا نہیں کیا جاسے سر نیوز پیپر کی ڈیلیوری بھی بند ہے ورن اکباروں میں اس کی فوتو چپا دیتے ہیں لیکن ای پیپرز اور سوشل میڈیا کے ذریعے بچے کی پہچان پتا کرنے کی کوشش کی جا سکتے ہیں موسیقی 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 سر ایسے دیکھنے پہ تو کچھ بھی سسپیشیس نہیں لگ رہا لیکن پھر یہ نیچے اس ہی کیوں انشوڑا ہو اب تک ہم مانگا چل رہے ہیں کہ دروب کو مارنے کے بعد وہ جنگل میں ٹم کر کے جنائے گا اگر ہم یہ ماننے کہ دروب کا مدر یہی پہ ہوا ہے تو ہو سکتا ہے بلیڈ سٹین مٹانے کے بعد بلیڈ کی سمیل مٹانے کے لیے اس ہی چلا کر رکھا گیا ہو تو کہ سر دروب کی ماں اس کے غیب ہے کہ اس کا اپنے بیٹے کے مردر میں انبولمنٹ ہو سکتا ہے فرنسے گھلا ہو تب ہی کلیے رہو گا کہ دروب کا مردر یہاں پہ ہوا ہے شفر کہیں اور آروہی اور وہ بھی دروب کا مردر نہیں سر مجھے نہیں لگتا وہ کافی کیرنگ مدر ہے اچھا بہر آپ بتا رہی تھے کہ آروہی سنگل مدر ہے لیکن اندر بارڈروب میں تو میل کے کافی اپنے ہیں سر اس کے بارے میں تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے اچھلی میں اور آروہی کافی ٹائم سے ٹچ میں نہیں تھے آخری بار کب دیکھا تھا آروہی کافی سر یہی کچھ مہینے پہلے لیکن سر اس وقت ہماری کوئی بات نہیں ہوئی تھی آروہی کے پاس سکوٹی بھی ہے جی سر گھر میں کوئی ٹویلر کے پیپرس تو نہیں ملے لیکن یہ بیل بک ملی ہے دروب کریشنز لیڈیز ڈیزائنر ویر موشمین نے بتایا تھا کہ آروہی کا کوئی بزنس بھی ہے سر اس میں دو نمبر ہیں ایک نمبر تو وہ ہی ہے جو موشمین نے آروہی کا دیا تھا وہ نمبر بندھا رہا ہے شیر جو دوسرہ نمبر ہے ہو سکتا ہے آروہی کا سیکنڈ نمبر ہو ڈیل کرو سر یہ نمبر بندھا رہا ہے آروہی کے دونوں نمبر کی کالٹیٹیز نکالو اور آروہی سے جوڑی ایک ایک انفرمیشن کے ادھر کرو موشمین نے بتایا کہ آروہی کے پاس ایک وائٹ کلر کی سکوٹی ہے اس کا نمبر بھی پتا کرو اس سے بھی آروہی کو ترس کیا جا سکتا ہے سر سر دھوک کریشنز کی بیل بک پہ دوسرا نمبر ہے وہ آروہی کا نہیں بلکہ کسی رادی کا مورے نام کی لیڈی کا ہے سر یہ نمبر بھانگرام بستی کی ایڈرس پر ایڈسٹرڈ مطلب رادی کا کاروہی کے بزنس سے کنیکشن ہے مطلب رادی کا جی آپ باروہی کی امپلئی ہے جی سر نمبر بند کیوں ہے آپ کا سر وہ نمبر میں نے بہت پہلے بند کر دیا تھا وہ بل بک پرانی ہے آروہی کا نمبر بند کیوں آ رہے سر میں خود حیران ہوں جہتا تھا چالک بننی کوشش مت کرو آروہی کے بیٹے کا مردر ہوا ہے اگر آروہی کو چھپا نہیں کوشش کی سر میں کچھ نہیں چھپا رہی ہوں میں سچ بھول رہی ہوں مجھے سچ میں نہیں پتا کی آروہی کہاں ہے آروہی کی فیملی کے بارے میں تو پتا ہوگا آروہی کے ماں باپ بھائی بہن پتی سر آروہی کے پیرنٹس تو کافی پہلے ہی گجر گئے تھے لیکن ہاں میں اس کے ہزبین کو جانتی ہوں سنجے مہرا ناکپور کے بہت بڑے کریمینل لائر ہے وہ لیکن سر وہ دونوں ساتھ نہیں رہتے تھے کیونکہ ان کی بنتی ہی نہیں تھی تمہارے بزنس کے لئے کم انویسٹ میٹی آنا اور پروفٹ نہیں کما پاری ہو تو مان لو کہ کیپیبل نہیں ہو اور اب یہ مت کہنا اس کی وجہ میں یا تمہارا بیٹا ہے وہ تمہارا بھی بیٹا ہے سنجے مہرا ہاں معلوم ہے مجھے تم تو پیدا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی پیدا ہو دے چھوڑ دیا نا آواز نیچے ایسا چاہیے نا میل کر دو مجھے کیا ڈیمانس نے تمہاری لیکن یہ میں تیک کروں گا اپنی ہڈی ڈال لے تمہارے سر ان دونوں کے جھگڑے کا اثر دروپ پہ پڑ رہا تھا اور آروہی بھی چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی تو آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آروہی ابھی بھی دروپ کو ماننا چاہتی سر میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے میں صرف وہ ہی بتا رہی ہوں جو میں نے وہاں کام کرتے ہوئے دیکھا تمہارے علاوہ آروہی کے ساتھ کوئی اور بھی کام کرتا تھا نو سر آروہی کلوٹ ڈیزائن کرتی تھی اور میں آرڈاس ہینڈل کرتی تھی آروہی کا اپنے کسی وینڈر یا کلائنٹ کے ساتھ کوئی شو نو سر اگر آپ نے پلکت چوہان کو فون کیا ہے تو یہ رونگ نمبر بلانگ کال لگتے آپ نے وہ نوبل پڑھ لی اور اب مجھے پڑھانا چاہتی ہے نائنے ایسا کچھ نہیں ہے اس نوبل کی سٹوری بھی ایک رونگ نمبر سے شروع ہوتی ہے اور پھر تم پلکت چوہان ہی ہو نا کیونکہ اس نے مجھے یہی نمبر دیا تھا پلکت تمہارا ادھار نہیں دینا چاہتا اس لئے اس نے ایک رونگ نمبر دیا اور بھاگ گیا اور اب تم مجھے دھونڈ نہیں پا رہی ہو اس لئے مجھ پر شک کر رہی ہو نا کیا معلوم تم بہی بندل باز ہوئے تو بندل باز تو ہوں میں لیکن پلکت چوہان نہیں اچھا تو کیا بندل باز ہی کرتے ہو تم سر آروہی کے کال ریکارڈ میں اس کے پتی سنجے مہرا کا نمبر ملا بیس مارچ کو سنجے نہیں آروہی کو لاسٹ کال کیا تھا اس لاسٹ کال کی کان یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خود سنجے مہرا نہیں اپنی وائف کو گائب کیا ہو یا پھر اپنے بیٹے کے مرڈر کے چارٹ سے بچانے کے لیے سنجے نے آروہی کو گائب کر دیا دونوں باتیں پوسیبل ہیں یہ آروہی کا فون کا بند ہوگا تھا سر جہاں پر دھروف کلاش ملی تھی بیس مارچ کو شام سات بجرد تک آروہی کا فون مہیم پری اکھر تھا پوس موٹو ڈیپورٹ کے مدابی دھروف کا مرڈر بیس مارچ کی شام کو کوئی سات مجھے کے آسپا 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 تھا پتھر سے اس کو مارا گیا اور پھر پیٹھول ڈال کے جنہ دیا گیا یہ پھرنسی کا کہنا ہے کہ آروہی کے گھر میں بڑڈ سٹین کے کوئی نشان نہیں ملے بیس مارچ کی شام کو آروہی خود دھروف کو لے کر گئی جہاں پر اس کا مرڈ پا سر آروہی کے سپوڈی کے ریجیسٹریشن نمبر ہی مل گیا ہم اسے بھی ٹریک کر دیں سر یہ ہم تب بھائی رکھیں کیوں کان لکھایا سا یہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتا یہیں رکھو گئے پوچھے کیا پوچھنا بیٹھ کے بات کر دیکھیں بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس جلدی بولیے جو بولنا ہے میٹنگ سلائنڈا پہ میری یہ اپکا بیٹا دروف ہے ہاں مدے کی بات کیجئے مردہ بہت سنسیٹیو ہے وکیل ساگ اور آپ بہت کیسول نظر آرہے ہیں یہ کپڑی یہ چین آپ کے بیٹے کے ہیں ہاں یہ میرے بیٹے کا ہے وہ کیا ہے مدر مدر ہو گا ہے بیٹے کا ہاں 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 ہم باہر جا کے بات کریں ہاں گھٹا نوری مجھے میری آروی سے فون پہ بات ہوئی ہے اس کمپل بھی یہ نہیں کہ میں وہاں تھا آپ آروی پہ بےوجہ شک کر رہے ہیں ایک ماں اپنے بیٹے کو مار سکتی ہے کیا شی جن ڈینجر آپ اس کی میسنگ رپورٹ لکھی پھل آپ یہ بتائیے کہ آروی سے آپ کی فون پہ آخری بار کیا بات لیتے ہیں میہ بی بی کی روچ فون پہ بات ہوتی ہے اس میں آخری باکر کیا ہوتا ہے آپ اور آروی سات میں نہیں رہ رہے تھے ہمیں بتا جلائے کہ آپ دولوں کے بیچ ریشتہ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے سٹوپ آل دیز آپ کا سورس اپ انفرمیشن کیا ہے رادکہ رائٹ تو میں کلیر کرتا ہوں رادکہ اور اس کا ہسپینڈ آروی کو چوٹ کر رہے ہیں سنجے جہ رادکہ اور اس کا ہسپینڈ بہت زیادہ ہیر پیر کر رہے ہیں تو اب تک کیا سو رہی تھی ہاں کے کھل گئی تھی نکال کے باہر کرو ان کو نہیں میں ان پہ کوٹ کیس کرنا چاہ دیوں تم کورٹ سے نوٹس بھیج بات دی رادکہ کا ہزبینڈ اس میں کیسے انگول بہت سکتا ہے رادکہ نے ہمیں بتایا کہ صرف رادکہ ہی آروی کی ایمپلوئی تھی رادکہ کا ہزبینڈ آروی کا ایمپلوئی نہیں ہے بلکہ آروی نے رادکہ اور اس کے ہزبینڈ کو فیملی فرینڈ بنایا آروی بے وکوف ہے اور آپ کہہ رہے ہیں آروی شاتیر اپرادی شاتیر تو رادکہ اور اس کا ہزبینڈ ہے ان کے پاس سٹرونگ موٹیو ہے ان کو انویسٹیگیٹ کیجئے چلتا ہوں میٹنگ ہے میری سر یہ سنجے میرا تو ہمیں ہی انویسٹیگیشن سکھا رہا ہے نظر اکھو اس میں اور یہ رادکہ کا پتی کون اومیش مورے سر اس پہ بھی نظر اکھتا دیکھتے ہیں کتنے پانیوں میں پولیس لوٹ کے واپر ضرور آئیے ہمیں اپنی تیاری پوری رکھتی ہونا ہے تو اس بار پوری تیاری سے بات کری ہو مچھا تم جب کسی بندل باز کو پرکنا ہو تو کبھی کبھی اس کے جھوٹ پر بھی وروسہ کر لینا چھے اور میرے بابا تو کہتے ہیں کہ پوری دنیا ہی بندل باز ہے مطلب تم اپنے پاپا کی ہر بات مانتی ہو جب آپشن ہی نہ ہو تو چوائز بھی نہیں ہوتی ارے تو تمہاری آئی ہے نا تمہاری آئی تمہاری چوائز کا خیال رکھتی ہوں گی اگر میں لڑکا ہوتی شاید ایسا ہو سکتا تھا اچھا مطلب تمہاری دو چوٹی ہیں ایک تمہارے پاپا خیشتے ہیں اور دوسری تمہاری آئی خیشتے تو بہت ہے وہ پر میری چوٹی تو ایک ہی ہے اور ہم سفر بھی ایک ہی ہوتا ہے اگر اس میں بھی میری چوٹی کی تو کونہ بہت تو سر کو میری بیٹی ملی پھت آنے کے لیے ہیلو انکل یہ کیا بول رہے ہیں میں پانوی بات کر رہے ہوں آئین کی صحیح نہیں تمہاری چار سو بیسی کا کالا چیتا سب سامنے آگیا ہے پچھلے دو سال سے لاکھوں کا چونہ لگا رہی تھی آروی کو سر یہ سارے ٹانجکشن میں نے آروی کے کہنے پر ہی کیے تھے اور سر یہ کوئی فراوڈ نہیں ہے یہ پیسہ انداریکل میرے تو آروی کے پاس ہی چاہتا تھا مدلہ پھر کماری ہوگا سر میں سیچ بول رہی ہوں آروی خود ہی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی کمپنی پروفٹ میں رہے وہ لاؤس میں رہ کر سنجے مہرا سے زیادہ پیسہ حاصل کرنا چاہتی تھی تو آروی نے ایسی کیس کر دیا تو یوں ہی سیدھے چیدھے بولو کہاں چھپا کے رکھا آ آروی کو اور یہ تمہارا پتی بھی نوال درس میں نہیں نہیں سر ہم نے کچھ نہیں کیا اور بیس اور ایکیس تاری کو تو ہم لوگ پونے گئے تھے ویڈنگ میں آپ چاہے تو کنفرم کر سکتے ہیں سر یہ سارا گیم پلان اس سنجے مہرا کا ہے ہمیں پھسانے کے لیے اچھے سے گلے لگا لیجی میں تم سے ملنا چاہتی ہوں موسیقی موسیقی آروی کیسکوٹی ہے موسیقی 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 یہ راستہ اسی جنگل کی طرف جاتا ہے چہاں پر ہمیں آروی کے بیٹے دھروک کیلاش پہ لیتے ہیں سر سکوٹی کا پیٹرول ٹرنگ پوری طرح سے کھالی ہے اور دھروک کیلاش کو بھی پیٹرول سیڈ زالائے گیا اور جس حالت میں سکوٹی کی کنڈیشن ہے مطلب پیسہ لگ رہا ہے کہ کافی دنوں سے اٹھڑی ہے موسیقی 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 یہ داشت پہ سے کپڑے اور ینگوٹھی ملی ہے یہ میری اور آروئی کی ویڈنگ رنگ ہے ارے پایل تیری سہیلی پلوی کیسی ہے اچھی ہے بابا ارے لتی کا پایل کی شادی میں اس کی ساری سہیلیوں کو بلانا ہے اور پلوی کو تو ضرور بلانا ہے شادی ہاں بیس کی ہو گئی ہے شادی تو کریں گے نا دیری مجھے شادی نہیں کرنی ہے چکر چل رہا ہے تیرا کوئی چکر بکر نہیں چلے گا رسطہ تائے کر دیا تیرا میں نے اب بھی آپ یہی کہیں گے کہ آپ کی پتنی آروئی نے زندگی سے تنگ آگر پہلے آپ کے بیٹے دروب کی ہتھیا اور پھر کوشی کر دی نہ تو میں نے ایسا کہا ہے نہ ایسا میں سوچتا ہوں تو آپ مان رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے دروب کی درہ آپ کی پتنی آروئی کی بھی ہتھیا ہی ہوئی ہے ای تینک سو بٹ پوستمارٹم مستر مہرہ اتنا ایکسپرینس دو مجھے ہے کہ کرایم سین بودے کر یہ سمجھ سکتا ہوں کہ یہ سوسائیڈ ہے یا پھر مرڈر جس فیٹ پیڑ کے اوپر آپ کی پتنی خوش کو بھنڈا لگانے کے لئے تو چڑھے گی اور اگر اس میں آپ کا سہرہ سا بھی ہاتھ ہے نا تو کچھ بھی بولنے سے پہلے بی شور آباؤٹ ورنہ میرا ایکسپرینس آپ کے ایکسپرینس پہ بھاری پڑ سکتا ہے دروب کی لاش ملنے کے بعد پولیس اس کیس میں کڈناپنگ کی تھیوری بھی بنا رہی تھی اور آروہی کو اپنے ہی بیٹے کے مرڈر کا سسپیکٹ ماننے کی بھی بھول پولیس پہلے ہی کر چکی تھی لیکن آروہی کی پوسٹ موٹم ریپورٹ نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ آروہی اور دھروگ دونوں کی ہتھیا ہوئی تھی آروہی کا پتی لائر سنجے مہرا اس کیس کا پرائم سسپیکٹ تھا رڈار میں آروہی کی ایمپلوئی رادکہ اور اس کا پتی امیش بھی تھے اور اب یہ لسٹ اور لمبی ہونے والی تھی سر سنجے مہرا کے کال ریکارڈ میں میناخشی نام کی اوڈت کا نمبر ملا ہے یہ نمبر گودم نگر کے ایڈس پر ریسٹر ہے اور جہاں یہ میناخشی رہتی ہے وہ گھر بھی سنجے مہرا کے ہی ہے پلیس کال می مجھے باتے کے بنا رہنے سکتی تم ہاں نہیں رہ سکتی آدھت ہو گئے تمہاری اب ایک رونگ نمبر کی کہانی کیا سہی مکام دے گی ہے میں میرے پاس کوئی اور رازتہ نہیں ہے میرے بابا میری شاہدی کروانے والے مجھے ملنا ہے تم سے پر میں تم سے نہیں ملنا چاہتا آپ کو رشتہ بھی نہیں رکھنا چاہتا بھول جاؤ مجھے جی میناخشی جی جی باتایے شکر سنجے مہرا کے نام پہ ہے نا کیا لگتے ہیں وہ آپ کے وہ میرے حزبن ہے پر بات کیا ہے میناخشی جی کہ آپ یہ جانتی ہیں کہ سنجے مہرا کی ایک اور وائد تھی آروہی کیا جاننا ہے کہ میں آروہی کو جانتی تھی یا نہیں جی ہاں میں اس عورت کو بہت اچھے سے جانتی تھی اسی عورت کی وجہ سے میرا گھر ٹکتا آروہی پلیز میں تمہارے آگے آج جھوڑ رہی ہوں میرے پتی سے دور رہو تمہارے اور سنجے کے رشتے کا بورا آسار ہماری بیٹی پر پڑھ رہا ہے اور وہ تم سے تھوڑا ہی چھوٹی ہے دیکھئے مجھے نہ آپ سے کوئی پروبلم ہیں آپ کے بیٹی سے پر سنجے آپ کے ساتھ نہیں رہنا جاتا ہے اب آپ کو جو بھی بات کرنے آپ سنجے سے کریے وہ تو آرہوئی کے پیار میں اس قدر پاگر تھے کہ انہوں نے میری ایک نہ سنیا مجھے نہ ہوں موسیقی موسیقی اگر تمت سے نہیں ملے تو میں اپنی جان دے دوں گی موسیقی صرف سنجے میرا ہی نہیں بلکہ سنجے کی پہلی بیوی مناکشی بھی سنجے کی دوسری بیوی ار اس کے بیٹے کے مدر میں شامل ہو سکتی ہے اس مناکشی کو بھی انویسٹیکیٹ کرو سر سر خوی چندو کا فون ہے ہاں چندو بول موسیقی موسیقی سر اس سنجے کا باپت نگر کے گھر میں کافی آنا جانا ہے وہاں بھی ایک لڑکی رہتے ہیں اور خبری کو ڈاؤٹ ہے کہ وہ لڑکی سنجے کی تیسری بی بھی ہو سکتی ہے موسیقی کیا ہوا آپ کے چیرے پیتنیک پریشانی کیوں میں یہاں تمہارا چیرہ پڑ میں آیا ہوں میرا چیرہ پڑ میں کوشش مت کروں اب تمہیں کیا پروبلم ہے پروبلم میں تو اب تم آوگے اب نیوز میں بھی تمہارے ہفیس کے چرچے آنے لگی مجھے اور میری بیٹی کو تم نے کہیں موہ دکھانے لائک نہیں چھوڑا ہے موسیقی 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 کو بدنام نہیں کرنا چاہتی میں ان سے پیار کرتی ہوں ہم اسے عمر میں بڑے ہیں لیکن ان کے تھوٹس مجھے ہمیشہ انسپائر کرتے ہیں قریب ایک سال پہلے ہم لوگ سوشل میڈیا کی تھرو ایک دوسرے کی تچ میں آئے تھے میں نے ان کی پوست پڑھ کے ان کی شائری کی تاریف کی اسی طرح ہماری باتیں بڑھنے لگیں اور ہم قریب آگئے ہم لوگ بہت جلدی شادی کرنے والے ہیں تمہیں پتا ہے سنجا مہرا شادی شدہ ہے اور سنجا جی پیار کے بھوکے ہیں اور سر مجھے سنجا جی کی آنسٹی اچھی لگتی ہے انجلی منعکشی کے علاوہ سنجا مہرا کی ایک اور وائف ہے آروہی اور اس کے ساتھ سنجا کا بیٹا بھی ہے دروب نہیں نہیں سر ایسا کچھ نہیں ہے یہ دیکھو اور ہمیں شک ہے کہ سنجا مہرا نہیں آروہی اور اس کے بیٹے دروب کو مرویا ہے پتا چلا ہے کہ امیش دو سال پہلے ایک فروٹ کے کیس میں جیل گیا ہو ستا ہے کسی جیل کے ساتھی کے ساتھ ملکے اسے ہی کانٹ کیا پتا کرو جیل میں ہو کس کس سے ملا رہا ہے سر سر یہ انجلی تو بت پہنچی بھی چیز نہیں دیکھوارا فیر آسکا جس لڑکے سے فون پہ اتنی باتیں ہوتی تھی تمہاری اس کا نام بھی نہیں ملوم تمہیں نہیں سر بندل باز کبھی اپنا نام صحیح نہیں بتاتے اس کا نام پرکاش تھا پچانتی اسے نہیں سر ہم کبھی ملے نہیں تھے جب ملی نہیں تو فون پہ اتنی باتیں کیوں ہوتی تو تمہارے بیچ سر ایک بار گلتی سے رونگ نمبر لگ گیا تھا تو ہم فون فرینڈز بن گئے تھے تمہارے فون فرینڈ کا مرڈر ہو چکا ہم سے کچھ چھپا رہی ہے آرے سر کچھ نہیں چھپا رہی ہے میری بیٹی آپ بھروسہ رکھیے نا سنجے کی طرح تیرا بھی رسطہ ہے انجلی سے نہیں سر میں تو سنجے سر کے میسیجیز اور گفٹ دینے جاتا تھا بس میڈم کو سوٹ بولے گا تو بہت پستا ہے گا میں اور انجلی پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہیں ہاں سا تو نہیں کہ سنجے کو بھسانے کے لئے تو نے آروہی کو مار دیا سوچا ہوگا کہ سنجے راستے چٹ جائے گا اور انجلی تیری میں مانتی ہوں کہ اگر نے آروہی کے بارے میں ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا لیکن اس کی ہتھیا کرنا ہمارا مقصد نہیں تھا تو پھر اور کیا مقصد تھا سر میں سنجے سے شادی کر کے ڈیواؤس لے کے ایلومنی کے پیسے مانگنے والی تھی سر یہ پرکاٹ جیس بستی میں رہتا تھا وہاں کے لوگ اسے پکیا کے نام سے جانتے ہیں اور سر یہ پکیا ایک کروس ڈیسر تھا کروس ڈیسر جی سر لڑکی کے بیش میں لوگوں سے لوٹ پارٹ کیا کرتا اور اس کی ایک چھوٹو نام کے آدمی سے دوستی بھی تھی چھوٹو یہ کیس پھر سے ایک ڈیڈ اینڈ پر تھا رادکہ، سنجے، عمیش، انجلی، مناخشی، گگن لیکن کسی کے بھی خلاف کوئی پختہ ثبوت نہیں تھے پولیس نے اب تک جتنے بھی انگلز پر کام کیا تھا وہ سب ہی آروہی کی پرسنل اور پروفیشنل لائف سے جڑے تھے لیکن دھروب سے جڑا کوئی معاملہ بھی اس ڈبل مرڈر کی وجہ ہو سکتا تھا لہٰذا پولیس نے اپنا نظریہ بتلا اور دھروب کے سکول، دھروب کے آس پاس کے دوستوں سے جڑی باتیں پتہ کرنی شروع کی وہیں پرکاش اور پکیا مرڈر کیس میں پولیس نے آخرکار اس چھوٹو نام کے لڑکے کا پتہ لگا لیا میں نے پکیا کو نہیں مارا زب پکیا تو دوستہ میرا پکیا لڑکی بن کے کرتا کیا تھا لوگوں کے ساتھ پکیا لڑکی بن کے گاڑی والوں کا گراغ بن کے بیڑھ جاتا تھا اور صاحب میں ان کا پیچھا کرتا تھا صاحب اور موکہ ملتے ہی ہم لوگ لوٹ کے بھاگ جاتے تھے کاف سے چل رہے ہیں صاحب کافی ٹائم سے صاحب کچ دن پہلے ایک گاڑی والا شانہ نکلا صاحب صاحب وہ پکیا کو پیٹ کے بھاگ گیا کون تھا وہ گاڑی والا صاحب میں وہ تیچھے آٹو میں تھا تو دیکھا نہیں اس پایا کو کیوں فون کرتا تھا پکیا میں اس کو نہیں جانتا ہوں صاحب لیکن ہاں صاحب پکیا ایک لڑکی کو فون کرتا تھا اور صاحب کچھ روز پہلے نا وہ اس لڑکی کو ملنے گیا تھا اور اس کا مرد ہو گیا بھائی روپیے سے پیار کر لیا صاحب تیری شادی کچھ دل میں ہونے والے بھائی رونا دھونا 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 ہی تو کارٹ کالوں میں ترکو میں تو کوئی اور اینگل میں ہوں سر روی کے پولیج فرینڈ سے پتا چلا ہے کہ روی کا پولیج میں ایک نتین ناک سے رڑکے کے ساتھ افیر ہلو سر میں سمتہ نگر پولیس ٹیشن سے پی ایسے اندر بول رہا ہوں آپ کو ایک انفرمیشن دے نہیں ہے کیسی انفرمیشن اس پکیا اور اس کے ساتھیوں نے بیس سے زیادہ لوگ کو لوٹا تھا لوٹ کا کافی مال ہم نے ضبط کیا اس لوٹ میں ہمیں کافی سارے موبائل پونس پہلے ہیں ہم نے سب کو چیک کیا اس ویڈیو میں جو لیڈی دکھ رہی ہے یہ وہی لیڈی ہے جس کی تلاش آپ ایک بچے کے مہرر کےس میں کر رہے تھے تب اس کا فوٹو ہمارے تھانے میں بھی آیا تھا یہ تو آروہی ہے اس ویڈیو پہ جو یہ آدمی ہے یہ کون ہے آئیے میں آئے نمبر سے پتہ لگایا سر یہ نمبر نیتین جگڈالے کے نام پہ رجسٹر ہے اور اس ویڈیو میں جو آدمی ہے نیتین جگڈالے ہی ہے جس کا فون پکیا اور اس کے ساتھیوں نے لوٹا تھا سر 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 میری بات کا یقین کیجئے سر آروہی میری دوست تھی سر میں کیوں ماروں گا اسے اسی ویڈیو کے پل پہ بلیک میل کر رہا تھا نا آروہی کو سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں سر سر جب آروہی نے سنجے مہرا کے ساتھ شادی کی تھی میں نے اس کے ساتھ میں سارا کونٹیک ختم کر دیا پھر کچھ مہینے پہلے وہ مجھے مارکٹ میں واپس دیکھی سر آروہی نے مجھے پتایا تھا کہ وہ نزدیک میں ہی رہتی تھی اس نے مجھے اپنے گھر آنے کے لئے بھی کہا شادی گر لی تمہیں تم نے شادی کی تمہارے بعد کوئی ملائیں نہیں نتن ہم شادی سے پہلے بھی دوست تھے آگے بھی دوست بنے رہ سکتے سر اس دن کے بعد سے ہم لوگ اکثر ملنے لگے باتیں کرتے کرتے ہم لوگ کم نزدیک آگئے مالوم ہی نہیں چلا سر بتا نہیں کسی نے آروہی اور میرا یہ ویڈیو ریکارڈ کر لیا اور اس کے بعد یہ ویڈیو آروہی کو بھیجا اور آروہی نے مجھے بھیجا سیادہ سمارٹ مد بنو نتن اس دن میرے کامرے میں کامرہ تم نے فٹ کیا نا سر آروہی کو غلط فہم ہی ہو گئی تھی نہ تو وہ ویڈیو میں نے ریکارڈ کیا اور نہ ہی اس کے عزبین کو میں نے دے جا ہاں مجھے ملا تھا وہ بھی پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آروہی اور اپنے بیٹے کو ماردی آروہی سے صرف جھگڑا ہوا تھا میں مانتی ہوں سنجے مجھ سے گلتی ہو گئی شاید میری اندر جو گصہ ہے تمہارے لیے اس نے مجھے نتن کی طرف ڈھکیل دیا ہو تو یہ بھی میری گلتی ہے آروہی نے یہ اشور کیا تھا کہ اس نے نتن کے ساتھ ریشتہ توڑ دیا ہے اس لئے میں نے اسے ماف کر دیا وہ ویڈیو کیس نے بھیجا تھا آپ کو ایک انون آئیڈی آروہی اور دھوکہ مرد ہونے کے بعد میں سمجھ گیا تھا کی ویڈیو بھیجنے والا مجھے فسانا چاہتا ہے اور ضرور ویڈیو بھیجنے والا نے ہی مرد کیا موسیقی تم یہاں سر کیا مجھے پرکاش کی فوٹو دے سکتے ہیں یہ پرکاش کی فوٹو کہیں چیتوں گے سر نے اسے کبھی نہیں مل پائی اور نہ کبھی مل پاؤں گے تو کم سے کم اس کی تصویر تو پاہل تم جانتے بھی ہو پرکاش ایک کروس ڈریسر لوٹے رہا تھا جس آدمی کو اس نے لوٹنے کی کوشش کی اس نے اس کا مٹھا کیا اس پہ کاتل کو تو ہم نے پکڑ لیا لیکن وہ اگر زندہ رہتا تو تمہاری زندگی تپاہ کر دیتا موسیقی سر یہ ایک باؤنس میل ہے یہ ایمیل ایڈی سنجے مہرا کو صرف وہ ویڈیو میل کرنے کیلئے بنایا ہے بہت سی بات ہے اس کی پرسنل انفرمیشن بھی فیکی ہوگی پرس کا ایپ ایڈرس ٹریس کیا گیا ہے ایپ ایڈرس ایبل کمپیٹر کے ناب ریڈیسٹرڈ ہے یہ ایک سرویس سینٹر ہے ایبل کمپیٹرز موسیقی اے موسیقی اور تو وہ پیدا سینٹر پرسن کری اے موسیقی ایدرس ہاتھ اختل 옆 کمپیونٹر کے m reunions ہارڈو پھی�因为 موسیقی تو میں نے ایبل کمپیوٹر میں جوب کرنا شروع کیا اور پھر ایک جن موقع پاکے میں نے اس کے لیپٹوپ اور کمپیوٹر کے ویپکم کو ہیپ کر دیا اور میں وہ ویڈیو ریکارڈ کرنے میں سیکسے ہو گیا تو میں نے اپنے آفیس کی کمپیوٹر سے ایک فیک ایڈی کریٹ کی اور اس ویڈیو کو جھتی کے باپ کو میل کر دیا لیکن پھر بھی وہ سنجیو رہا تھوئی الگ نہیں ہوئے تم میں نے اپنی پلاننگ چینج کی میں شروع سی کرائیم سیز دیکھنے میں بہت انٹرسٹڈ تھا مجھے دو چیزیں تو بہت اچھے سے پتا تھی ایک کو اپنے آپ کو سی سی ٹی ٹی ویسے بچانا اور دوسرا کرایم سین پر فون نہیں لے کے جانا وہ اروی اپنے بیٹے کو روچ تڑوبا فوریس کے راستے سے رائیڈ پر لے کے جاتی تھی جیس مارچ کو میں وہاں گیا ارے راغب تم یہاں میں وہ اچانک سے پتا نہیں کہ گاڑی کے سنجھے گاڑ ہو گئی آپ کو پیچھے پوچھ کرتا ہوں شاید سٹارٹ ہو جائے ٹھیک ہے دروف زرن نیچو درو ایک بار آپ کو سٹیرن بھی میں کب سے سٹارٹ کر رہے ہیں پتا نہیں سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی ہے میں جانتا مجھ کی ایسا کرائیم سین پیٹ کی کیونک مجھا سنجے مہرا کو فزانت میں جانتا تھا کہ ایک بار تو آپ زررر سوچے گئے کی ایسا دیماغ تو سف سنجے مہرا جیسا کریمینل لائری لگا سکتا ہے لیکن یہ سب کیا کیا ہوں یہ پاپا کے وجہ سے میرا ہر مرد سے بھروسہ اوڑ گیا ہے لیکن دشتی میں تم سے سچا بیار کرتا ہوں شاہدی کرنا چاہتا ہوں میں تم سے دیکھ شاہدی تو میں کبھی بھی نہیں کرنے والی اور نہ ہی مجھے تو اچھے دوستی رکھنی ہے دشتی نے مجھ سے صرف اس لئے بریک اپ کیا کیونکہ وہ سنجے مہرا اس کی ماں کو دھوکہ دے رہا تھا تو تُنے صرف اس لئے ایک بچے رو اس کی ماں کو مار ڈال دشتی بھی انوال تھی نا تیرے ساتھ اس میں سر وہ انوال مہتی سر اس میں لیکن میں اس کا بھروسہ کو جیتنا چاہتا تھا اس نے باپ اور اروہی کے رشتے سے پیڈ اپ ہو کے مجھ سے بریک اپ کیا اور میں کسی بھی حال میں اس کو واپس پانا چاہتا تھا سر اگر اتنا دماغ تُنے دشتی کا دل جیتے میں لگایا ہوتا نا تو شاید دشتی تجھے مل بھی جاتے کٹس آلے گا ناکام رشتوں کی حتاشہ جب گناہوں کے راستے ہو تو اکثر انہیں یہی مقام ملتا ہے معصومیت کا دم گھوٹ کر کبھی جذبات کے گھروندے نہیں بسا جا سکتے رشتے بھروسے کی نیو پر ٹکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس کیس سے جڑا کوئی بھی رشتہ بھروسے کی مثال نہیں بن پایا ہم اکثر اپنے سوارت اور اپنی ضرورتوں کے لیے اپنے رشتوں کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں لیکن انیتک رشتے اس مرک ترشرا کی بیل کی طرح سے ہوتے ہیں جو ایک ہرے بھرے پیڑ سے لپٹ کر اس پیڑ کی جڑے بھی سکھا دیتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے آج کے اپیسوڈ کی دوسری کہانی چھیکھر 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 تم ہمیشہ مجھے پہچان لیتی ہو تمہارا پرفیوم گریمہ اب مجھے ایسے روز روز تھوڑا تھوڑا ملنا بالکل اچھا نہیں لگتا میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتا ہوں مجھ سے شادی کروگی شکر ایسے اچانک گریمہ ہم ایک دوسرے کو اتنا اچھے سے جانتے ہیں پیار بھی کرتے ہیں اور ایک نہ ایک دن تو شادی کریں گے ہی نا تو کیوں نہ ابھی کر لیتے ہیں شکر یہ بہت بڑا فیسلا ہے مجھے تھوڑا سمیہ چاہیے ایسے اچھے ایسے اچھے سوچ سمجھ کے فیسلا کرنا پر ہاں جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے چینٹو دوپٹہ چھوڑ میرا ایسے لڑکیوں کا ڈوپٹہ نہیں پکڑتے مجھے توچھا کچھ کہنا ہے پہلے ڈوپٹہ چھوڑ ہاں گریمہ ای لائکیو چینٹو چینٹو دوپٹہ چلے مزاق بنا کر کے رکھا ہے سکوڑا سیدھا کر سیما کو دکان کرائے پر دیکھ کر کے ہم نے بہت بڑی گلتی کرتی بات کرنے کے لئے گا تو دکان کھالی نہیں کر رہی تھی چاکو دکھا رہا تھا مارنے کی کیا ممی پاپا ایک ایک گھڑ نیوز ہے کیا شیکر نے مجھے شادی کے لئے پروپوس کیا تونہیں ہاں تو نہیں کیا نا نہیں پاپا اب تک تو نہیں پر ہاں کہنے والی ہو کریمہ توجہی اس سے اچھا لڑکا مل سکتا ہے نہیں پاپا میں نے ریسائٹ کر لیا میں شیکر سے ہی شادی کو کریمہ کتنی بھولی ہے اب ٹینشن مست ویجی شیکر کوئی اس سے پیار بیار نہیں کرتا ہے اس کی نظر صرف ہمارے بیجنس اور پیسے پر ارے میں سمجھتی ہوں بڑا گر ہونے سے کیا ہوتا ہے انسان کا دل بڑا ہونا چاہیے اور یہ مٹیریلسٹک چیزیں تو آتی جاتی رہتی ہے سکون ان سے نہیں ملتا ہے سکون سچے پیار اور بھروسے سے ملتا ہے اچھا چل ہاں بھی اب وہ آتی ہوں گے ان کے لیے بینہ نمک مسالے کا کھانا بنانا پڑتا ہے ڈاکٹر کی سننی پڑتی ہے ہاں بائی سموسے وہ بھی یہ لے نہ کی ہاں میری بہنہ صرف تیرے لیے یہ کیا حالت بنا کر رکھی ہے گریما ہاں تو پچھلی بار پارلر کپ گئی تھی اپنے ہزبینڈ کو خوش رکھنا ہونا تو لڑکیوں کا خوبصورت لگنا بہت ضروری ہے ہلو ہاں بابا آ رہی ہوں کریما روشن ہے یہاں ہائے کتنا چیوٹ بندہ ہے گاڑی کی ٹنکی پول کروا کیا ہے اب ہم جائیں گے یوں لاؤں گھرائی پہ دیکھنا تو نہ ممی اور پاپا کو نہ کوئی اچھا سا بہانہ چھپکا دینا ٹھیک ہے اور پارلر کی اپوائنمنٹ بھوک رہی پارلر جانا نہ بھولنا ہم میری پیاری بھیجنا ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک 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 پلو کھلا رکھا کرو زیادہ سندھر لگو گی کچنا تھگی ہوگی نم پسینہ پسینہ ہو گیا لائے پسینہ پاکتمیس ایرے امٹی کیا ہو گیا ہم کی دیوان ہے امٹی اور آپ اسے بھاگ رہے ہو دیکھیں ہم جانتے کہ انکل سے کچھ ہونے نہیں والا پر ہم ہے نا ہم سے توستی کر لو ایسی ایسی کہ رہے ہیں کہ بہت خوش رگئی آپ کے شرم نہیں آتی تم لوگوں کو ایرے تمہاری عمر کی بیٹیا ہے میری ایرے کیا پھری پھری کیا بات ہے آنٹی تو آپ سے اور آپ کی بیٹی سے دونوں ستوستی کر لیں گے پھر تو دکھت نہیں ہے آپ کو بکتمیس آئندہ سے ایسے بکتمیسے کی نا تو مار مار کے بڑتا بنا دوں گی تمہارا مجھے تھا پر مارا یہ رہا تمہارا شجائن اچھے بابا اس کو لگا دو نا بابا اس کو لگا دو نا اچھے باب جاؤ ہر ایک کی لائف میں ایک ایسا موڈ ضرور آتا ہے جہاں ہماری گلتیاں گھاؤں کسمیں وادے بھول کر آگے بڑھنا ہوتا ہے آج میں بھی یہ کرنے جا رہی ہوں اپنے اس نئے لوگ کے ساتھ اپنی زندگی کی نئے شروعات کرنے جا رہی ہوں شروعات کریں ممی پاپا ایک دیکھ distract Eden پا.. 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 موسیقی بہت ہی بروٹیل ہی مارا ہے سر دادا جی ملین سینی آج سو بھی گاؤں سے آئے ہیں سب سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا سر سنگھ لے جاؤ انہیں سی سی ٹی 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 کوئی سی ٹی 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 نہیں ہے سر نہ گھر میں نہ محل میں خون سو گیا مطلب مڈر دس سے بارہ گھنٹا پہلے ہو چکے ہیں موڈ سو گیا مطلب موڈر دس سے بارہ گھنٹا پہلے ہو چکے ہیں جو چکے ہیں کوئی فور سینٹی نہیں ہوں گا اس کا مطلب ضرور کوئی جان پہچانوانا ہو سکتا ہے اور دروازہ ان میں سے کسی نے کھولا ہوگا شاید انہوں نے اسی لئے اپرادی نے سب سے پہلا حملہ ان پر کیا اس کے بعد یہ بیٹی یہاں سے آئی ہو سکتی ہے اس لیے حملہ ان پر کیا اور ماں شاید یہاں سے آئی ہوگی پھر اس نے ماں پر حملہ کیا ہوگا اور کپڑوں کی حالت دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اس نے ماں بیٹی دونوں کے ساتھ ریپ کیا ہوگا اور جس طریقے سے یہ خون فیلا ہوگا ہے لگتا ہے باپ نے اٹھنے کی کوشش کی ہوگی لیکن اٹھ نہیں پایا ہوگا لیکن پھر بھی ماں بیٹی کو بچانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو کسیٹا ہوگا یہاں تک پھر یہی پہ ڈھر ہو گیا اور بعد میں شاید اپراد ہی نے ماں بیٹی دونوں کو مار ڈالاؤ گا یہ چاہرے کو اپنی بیوی اور بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھنا پڑا ہوگا اور پھر وہ کاتل نے باپ کو مار ڈالاؤ گا لیکن سر اتنا سب کچھ دیکھ کے لگتا نہیں کہ یہ سب ایک آدمی نے کیا ہوگا شاید یہ بھی ہو سکتا ہے دیر رات کو مار ڈر ہویا ہے تو آس پر اس کے لوگ تو سو ہی ہوں گے لیکن واشپن تو جاگا ہی ہوگا سر بنگلے میں کوئی واشپن نہیں تھا ایک واشپن نہیں کھولے نہیں کھولا اسے بلائے شے واس طرح یہاں سے کوئی خاص چیز برامت ہوئی اتھیار وغیرہ نہیں سر صرف یہ موبائل لیکن اس کی بیٹری ختم ہوچو ریچارج کر کے ہمیں ڈیٹا ریٹیف کرنا ہوگا شاید کوئی انفرمیشن ہاتھ لگ جائے شاید کوئی ریفر بلا ہے جوشی شریوستا سر پنچ نامہ تیار کر اور روڈیز کو پوست فنڈا بے لیے گوشتے سر یہاں واشپن کل رات تم جوٹی پہ تھے جی ساب یہاں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تم نے کوئی آواز نہیں سنی کوئی چیک پکار نہیں سنی نہیں ساب میں نے کوئی بھی آواز نہیں سنی اندر سے باہر یا باہر سے اندر کسی کو آتے جانتے دیکھا تھا ساب میں تو ادھر اہاں صاحب صاحب کا اپنا کاروبار ہے اور میڈم جی گھر سنبھالتی ہے اور گریما دی دی وکیل ہے ٹھیک ہے جاؤ تو گریما 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 ہائی بکی رزیہ ایسا کیا ارجنٹ کام تھا وکی میں میری ٹلیس میں آئی ہوں آرے یہ تو بہت اچھی بات ہے تو پھر ایٹنا ٹنچن میں کیوں ہو پر پھر بھی مجھے کالج میں امیشن نہیں مل پا رہا ہے مینجمنٹ پیسے لے کر کم پرسنٹیج والوں کو امیشن دے رہی ہے تم نے پرسنالی جانتے ہو نا پلیز میری ہلپ کرو گے اچھا ٹھیک ہے میں ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں اکے تھانکیو سو مچ تو میکتا ہوں اچھا ٹریکاری کرو گا مینجمنٹ پہ میں نے بارڈیز دیکھی ہے بہت ہی بر بردہ سے مارا ہے زکم بہت گہر ہے اسی ہی ہیگری میتل سے مارا گیا ہے ایک بہت س کردک انیشال طور پر میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کی دونو لیڈیز کے ساتھ ریپ ہوا ہے باکی سارے چیزیں تو میں پوست مارتم کے بااد ہی بتا سکتا ہوں ملو پلیز اسکیوز میں گریمہ، تارجی. مجھے مجھے مجھے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کس نے کیا ہوں گائیے. سینی پریوار کی کسی کے ساتھ کوئی دوشمنی. نہیں سر. میرے سسرال والے بہت بھلے لوگ ہیں. ایمین تھے. اپنے کام سے کام رکھتے تھے اور سب سے اچھے رشتے تھے ان کے. چیراغ یا گریمہ کے پروفیشن کی وجہ سے کسی کے ساتھ کوئی دوشمنی. سر ہماری بزنس یا کام کاات سے ریلیٹیڈ کبھی کوئی خاص بات ہوتی نہیں تھی. شاید ساریکہ کو کچھ بتاؤ. سر جس بربرتہ سے ماں اور بیٹی دونوں کا ریپ کیا گیا ہے. گھہرے گھاؤ دے کے مارا گیا ہے. اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اپراد ہی ان سے سخت نفرت کرتا تھا. تڑپا تڑپا کے مارنا چاہتا تھا. سر اس نفرت کی وجہ پروفیشنل بھی ہو سکتی ہے. فیلال دونوں آپشنز اوپن لگتے ہیں. جی سر میں ہی چراغ سر کی مینجر ہوں. ایمین تھی. چراغ سانی جی کہ کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا تھا کہ کسی نے ان کو دھمکیا تھا. جی سر. چراغ سر نے اپنا گالایا کی رائے پا دیا تھا سدھارت اسیما کو. وہ لوگ وہاں پر ایک سٹوڈیو چلا دے تھے. لیز ختم ہو گئی. پر وہ لوگ خالی کرنے کو تیار نہیں تھے. اسی بات کو لے کے چراغ سر اور سدھارت میں کافی بہیس ہوئی. چراغ سر کو دھمکایا بھی سدھارت میں. چراغ سر اس بات کو لے کے کوٹ جانے والے تھے. ایک بات بتائیں. آپ کی اس جگہ کی لیز ختم ہو گئی تھی. پھر بھی آپ نے یہ جگہ کھالی کرنے سے منا کر رکھا تھا. اوپر سے آپ نے اسے دھمکی بھی دی تھی. ایسا کیوں؟ نہیں نہیں سر. ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے بیچ ایسے کوئی کہاں سون ہی نہیں ہوئی. وہ تو لیز بڑھانا چاہتے تھے. ہماری تو بات بھی ہوئی تھی اس کو لے کر. اس بات کا کوئی پروف ہے آپ کے پاس؟ اب سر ہوئی نہیں رہے تو کہاں سے لائے پروف. Thank you. اچھا ہوا تونہیں جھگڑے کی بات نہیں کہا. ورنہ تو بھی اوپر پہوٹ چاہتے ہیں. ہم انمیسٹیکٹ کر رہے ہیں. جلد ہی کریمنلس پکڑے جائیں گے. آپ اس آجسے کے بارے میں ہم سے کچھ شیئر کھانا چاہتی ہے تو. کل ہی ماں کا فون آیا تھا. ماں بہت پریشان تھی. ساریکہ میں جب گھر آ رہی تھی تب تین چار لڑکوں نے میرا راستہ روک لیا تھا. اور میرے ساتھ بکتی میزی کی تھی. کیا؟ کون تھے وہ لوگ؟ ارے وہی جو نکڑ پہ بائٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں نا. تو ماں آواز لگا دیتی. کسی سے مدد مانگ لیتی. لیکن بیٹا میں کس کو آواز دیتی. آس پاس کوئی تھا ہی نہیں. لیکن میں نے بھی ان کو کس کے ثپڑ مار دیا. مجھے تو لگتا ہے. کیوں نہیں لڑکوں نے ماں اور کریم آنکہ سے. میراں ب wildlife. پتہ لگاؤ, کون تھے وہ لوگوں ہیں. سار. ہر جگہ دیکھ لیا. وہ تینوں لڑکے کہیں نہیں ملے ان لڑکوں کے رشتے دار یار دوست سب پہ نظر اکھو وہ سکتا ہے کہ اسی گیاں چھپ کے بیٹھے ہو اور ان کے سیڈیاں نکلوا ہو ساو ایجو دو رکھ اندر کا جا رہا ہے ساپ چاہے نہیں پیتے ساپ چاہے بیٹھنے نہیں آیا ہوں تو اب بولو ساپ نے اس دین پالدر چاہے دینے گیا تھا تو وہ میڈم ہے جس کا مرڈر ہو گیا ہے وہ آیتی واپے ساپ پیچھاری کو دکھائی نہیں دیتا وہ پالدر میں کام کرنے والا آلوگ اسے بہت گندی نظر سے دیکھ رہا تھا اور بہت گندی طریقے سے چھوڑ رہا تھا ساپ اس کو ساپ اس کو وہ میڈم پالدر سے جیسے ہی گئی نا آلوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا آنجی سر کیا ہوا تو گریما کا پیچھا کر رہا تھا نا نہیں سر جب گریما دیرے سلون سے گئی تو بھی اس کے پیچھے گیا تھا سبود ہے ہمارے پاس سر وہ اپنی چابی بھول گئی تھی میں وہی دینے گیا تھا اسے چابی دینے گھنٹوں لگ جاتے ہیں ہاں اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک گیا پھر کیا گیا سر چابی دینے کے بعد میں اپنے گھر چلا گیا تھا بھلا میں گریما کا پیچھا کیوں کروں گا تاکہ دیر رات اس کے گھر جا کر اس کا ریپ کر سکے اور اسے مار سکے نہیں سر میں اس کے گھر نہیں گیا یہ اسے نہیں مانے گا لے چھو لو اسے اور اس کا ڈی اے ٹی سکروا چاہتے سر سر یہ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں سارے کھے چیز آپ لوگ پیٹھی پیٹھے 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 گئیے سب مجھے آپ سے بات کرنے تھی پیٹھے ان تین آوارہ لڑکوں کے علاوہ مجھے ویراج پہ بھی شک ہے وہ گریما سے بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے یہ ویراج کون ہے گریما کا ایکس ہزبین گریما شاد ہی چودہ تھی جی پر اس کا ڈیوارس ہو چکا تھا انفرچنیٹلی ویراج جسا باتتمیز ہزبین اسے ملا گریما مجھے امت کیسے ہوئے تیری مجھ پہ کیس کرنے گی ویراج ایک منٹ بیوی ہے میری اور بیوی بن کے رہے کاؤکات میں سمجھ میں آ رہی ہے اور تیرا وہ حال کروں گا پہچان نبائگی خود کو ڈیوارس کی وجہ سے ویراج کو کافی نقصان ہوا تھا اسی لیے وہ گریما سے نفرت کرتا تھا ویراج بہت ہی گھٹی آدمی ہے سر مجھے دلگتا ہے کہ اسی نے ماں اور گریما کے سر سر ویراج سے کانٹیکٹ ہو گیا وہ کل ملنے آئے گا آج کیوں نہیں سر وہ پاس کے ہی شہر کے سیشن کورٹ میں بھکالت کرتا ہے آج بھی زی ہے وہ کل آئے گا سر گریما کے موبائل سے ڈاٹر ریٹی ہو گیا ایک بات تو تہہ ہو گیا کہ اپراد ہی ایک ہی ہے سر پوسٹ مادم ریپورٹ آئی ہے سر مینال اور گریما دونوں کا ریپ ہوئے مطلب دونوں کا ریپ اسی ایک ہی آدمی نے کیا ہے سر مینال گریما اور چراغ کے سر پہ گہری چوٹ لگنے کے وجہ سے جو ہیوی بلڈ لوس ہوا تھا ان تینوں کی موت اسی کے وجہ سے ہوئی ہے سر گریما اور مینال کے لاشوں کے ساتھ بھی کریمینل نے ریپ کیا ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی گندی قسم کی مان سکتا ہے اس اپرادی کی اسے بیماری ہے نیکروفیلیا اتنی سال کی نوکری میں پہلی بار ایسے گینوں نے اپرادی سے پالا پڑا ہے ضرور اس نے پہلے بھی ایسا کچھ کیا ہوگا اور ایسے گونے گار ایک گناہ کر کے رکھتے نہیں ہیں انہیں اس کی لط لگ جاتی ہے اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور کرائم کرے ہمیں اسے پکڑ نہیں ہوگا ہمارے ایریا کے آس پاس کے سارے بروتلز مردہ گھر سب کو سرج کروں ایسے گونے گار ہمیشہ ایسی ہی جگہ اوپر پایا جاتے ہیں ہمیں کوئی نہ کوئی کلو تو ملے گی ہی اپرادی کی درندگی سے بھری مانسکتہ کو دیکھ کر پولس بھی حیران رہ گئی تھی ایسے اپرادی کو جل سے جل پکڑنا بہت ضروری تھا اب بات صرف ایک کیس کی نہیں تھی کیونکہ اگر اپرادی کو جل سے جل نہ پکڑا گیا تو وہ اپنی ویشی للک کو پورا کرنے کے لیے کئی معصوموں کی جان لے سکتا تھا ہائی وکی ہائی ریزیا اندھر آؤ بیٹھو نہیں تھانکس کیا ہوا وکی تم نے بات کیا کالیج مینجمنٹ سے ہاں کینا کیا کہا انہوں نے میرا ایڈمیشن ہو جائے گا ایڈمیشن پہ ہو جائے گا لیکن میری ایک شرط ہے شرط مکلا تم بہتی گھٹیا انسان نکلے اور تمہیں میں نے اپنا دوست مان کر بہت بڑی گلتی کی آجاؤ بیٹھو سر گریما کے کال لے کورز آگے ہیں کال لے کورز کا مطابق گریما کرس نے شیخر نام کی آدلی کے ساتھ ریگولر ٹچ میں تھی ہم نے جب اور پتا کیا تو کنفرم ہوا کہ گریما اور شیخر کی بیچ افیر چل رہا تھا شیخر شیخر کسی نے تمہاری گرل فینڈ اور اس کے ماں باپ کا خون کر دیا اور پھر بھی تم اسے دیکھنے تک نہیں گئے میں اسے مراون نہیں دیکھ سکتا تھا سر شوک منانے کا سب کا اپنا طریقہ ہوتا ہے سر لیکن تم تو اس کے بہت قریب تھے قریب سر میں پیار کرتا تھا اس سے ہم لوگ شادی کرنے والے تھے شیخر مجھے یہ بتاؤ کی کیا اس کے پاسٹ میں کوئی ایسا تھا جو اس سے اتنی نفرت کرتا ہو کی اس کا اور اس کے ماں باپ کا خون کر سکتا ہا سر کون چندن چندن کون چندن ایک ٹاکسی ڈرائیور ہے سر گریما اس کے خلاف کوٹ میں کیس بھی لڑ رہی تھی واقچلی چندن نے اپنی ٹاکسی سے گریما کو ٹھوکر ماری تھی اور ایکسیڈنٹ اتنا بڑا تھا کی اس میں اس کی آنکھیں چلی گئی تھی ایک ایکسکین مطلب گریما جنم سے اندھی نہیں تھی نہیں سر اسی ایکسیڈنٹ میں گریما کی آنکھیں گئی تھی اگر گریما کیس جیت جاتی تو چندن کو اپنا سب کچھ بیج باج کر گریما کو محافظہ دینا پڑتا اور اسی لیے وہ اس کو کیس واپس دینے کے لیے دھنکیاں دیتا تھا اے گریما آخری بار سنجورم کیس واپس لے لے کون چندن پہچانا نہیں نہیں لوں گی ابھی تو تیری صرف آنکھیں گئی ہیں اگر نہیں لگنا تو جان سے جائے گی کیا بے دھنکی دے رہا ہے دھنکی نہیں دے رہاں اگر اس نے کیس واپس لے لیو نا چندن بہت خطرناک آدمی ہے سر وہ اسے کھولے آم دھنکیاں دیتا تھا یہ لو مو میٹھا کرو ساترہ جولائی کو росکہ ساترہ جولائی کو ساترہ جولائی کو یاد نہیں ساب ساترہ جولائی کو یاد نہیں ساب ساترہ جولائی کو غریمہ اور اس کی م beetle ان دونوں کی ہbury گریما کی پتا جی کی ہtım تم ساترہ جولائی کو غریما کی گھر پہ وہ تھے ن würض landing نہیں ساب ہم مجھے یہاں ساترہ جولائی کو تھا تو پہ دیواز میں تھا اچھا کوئی پروف ہے ٹولنے کا رسیل وگیرا نہیں ساب رسید تو نہیں ہے تم نے گریما پر ٹیکسی چرا دی تھی اس کو ماننا چاہتے تھے نہیں صاحب گریما جھوٹ بول لہی تھی اس نے میرے کلاب جھوٹے گواہ اور سبوت کھڑے کیے صاحب وہ ایک ایک سینٹ تھا اس کا دین اٹس کروا پا اور گریما اور مینال کی باڈی پر ملے سیمن کے ساتھ اسے میچ کر کے دیکھتے روز نہیں جانکاریاں مل رہی تھی نئے سندگد سامنے آ رہے تھے پر اس سے کے سلجنے کی بجائے ملے کی بیچیٹگی بھڑتی جا رہی تھی چوکلٹ لنگیا تینکیو سر پیسے گریما کے ساتھ آپ کے ریشتے کے ساتھ سر شادی کے بعد شروع شروع میں سب بہت اچھا چلت رہا تھا ہم دونوں ہزبنڈ وائف ایک دوسرے سے بے حد پیار کرتے تھے لیکن سر ہم دونوں ہی لائر تھے اور ایک ہی کورٹ میں پریکٹس کیا کرتے تھے اس لئے پتہ ہی نہیں چلا کی کب ہم دونوں کے بیچ کا پیار کامٹیشن اور رائیویلری میں بدل گیا سر ہم دونوں کی بیچ کی گلت فہمیاں اتنی بڑھ گئی کہ بار ڈیورس تک پہنچ گئی لیکن سر گریما کے ساتھ جو ہوا وہ سننے کے بعد مجھے بہت بورا لگا شی ڈیزب بیٹا ساری کا بتا رہی تھی آپ نے گریما پہ کمکایا تھا سار ساری کا خود اپنی شادی ٹھیک سے نہیں سمال سکتی وہ میری شادی کے بارے میں کیا بتائے گی اور سر یہ سچ ہے کہ سر گریما کے ساتھ سپریشن کے بعد میں بہت زیادہ ڈیسٹرپ رہنے لگا تھا پر سر ہمارا رشتہ دیرے دیرے ٹھیک ہونے لگا تھا آپ کو گیا رکھتا ہے گریما کو کس نے مارا ہوگا آپ کو کسی بھو شک سر جب گریما اور میں ساتھ تھے تب شیکھر نام کا ایک لڑکا گریما کے کافی قریب آنے کی کوشش کرتا تھا مجھے لگتا ہے کہ اس نے یہ سب کیا ہوگا اور کسی بھی کوئی شک نہیں سر اور کسی کی بارے میں مجھے کوئی جان کریں تھنکس فرہ تائم سر ساسپیکٹ کے لیس میں شیکھر کا بھی نام ڈال دوں دونوں پر نظر رکھوں اور یہ ویراج بھائی ساپ کی کندی نکا دی ہے سر سر مجھے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنے ہیں پلیز بڑی بڑی کہیے سر مجھے لگتا ہے گریما اور اس کے ممی پاپا کو میرے حسبیر نہیں مارا ہے تمہارے جیسے کراہ دار مجھے نہیں چاہیے ایسے بھی چار مہینے سے یہ آفیس کا لیس قطم ہو چکایا ہے نا تو پلیز تم چھوڑ کے جاؤ آفیس یہ جگہ میں نہیں چھوڑوں گا یہ جگہ میں نہیں چھوڑوں گا یہ اکھاڑ دے اکھاڑ مطلب لائر ہے میری بیٹی کوٹ میں کیس کروں گا سمجھا اے کوٹ کی دھمکی کسے دے رہے دماغ پھر گیا آنا تو ایک کی چھٹ کے میں تیری پوری فیملی کارٹ ڈالوں گا سر انہوں نے مجھے بھی دھمکی دی تھی کہ پولیس سے جھگڑے والی بات چھپا کے رکھنا یہ تو وہ مجھے بھی مار دیں گے سر سر مجھے کیوں مار رہے ہو سر مینے تو نہیں مارایا چیراغر اس کی فیملی کو تیری بیوی نے خود ہمیں بتایا کہ تیرے دھمکی دی تھی سر میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا وہ جھون بول رہے سر سر میں نے کسی کو نہیں مارا مینے دیس کرو اس کا سب نے ہماری لائف میں سب سے زیادہ ایمپورٹن ہوتے ہیں سب دو ہو ہمارا گولز منا لیتے ہیں اور گولز کو اچید کنے کے لیے ہم وہ کھڑ کرتے ہیں تو ان شورٹ سب نے ہمیں بینای ایک بینای ایم بیگ مناتے ہیں جسے ہمارا قریب رشتہ ہمارے موپ ڈیڈ سے ہے اسے ہی فیوچر کا سب صدقریب رشتہ سب دو سے ہے ہائی بیٹا ہائی پپا پپا آپ کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں میڑا تھوڑا کام میں تھا کھانا کھایا آپ نے نہیں میڑا بھی کھا لوں گا آپ نے کھایا ہاں پپا ویری گوڈ اور ہوموک کیا آج ٹیچر نے ہوموک ہی نہیں دیا آرے بہا لکی ٹھیک ہے تو آج جلدی سو جا نا نو مو ٹی بی اوکی پپا بائی سری آپ سے ملنا چاہتے ہیں صاحب میرا بیٹا روشن کل سے گھر نہیں آیا موبائل بھی نہیں لگ رہا ہے اس کا میں نے سب جگہ جا کر دیکھا اس کے دوستوں سے بات کی پر کسی کو کچھ معلوم نہیں کام کام کرتا آپ کا بیٹا روشن آپ کے یہاں کام کرتا ہے اہاں لیکن کیوں کیا ہوا کل سے گھر نہیں آیا تو اس کے بہت پریشانے ہیں لیکن وہ کل سے یہاں بھی نہیں آیا اور ہمارے کار بھی اسی کے پاس ہے کل سے آپ کی کار لے کے گھایا ہوئے تو پھر آپ لوگوں نے ابھی تک کوئی کمپلینٹ کیوں نہیں سر وہ ہمارا بہت بھرہوسے کا ڈرائیور ہے ہمیں لگا کسی ضروری کام سے گیا ہوگا آ جائے گا واپس اس لئے نہیں لکھوائی رپورٹ سر روشن کے موبائل کا آخری لوکیشن ٹریس کرو جائیں سر جائیں روشن کے موبائل کی لوکیشن ٹریک ہوگئی ہے سر یہی لوکیشن روشن کا فون آخری بار اسی لوکیشن پہ ایکٹیف تھا پھر سوچ اف ہوگا سارے ایریا کو اچھے سے چیک کرنا ہوگا سر یہ موبائل میں تھا ہم کریکٹ لوکیشن پہ پہنچیں تو ہو سکتے یہ روشن کا موبائل ہو اگر یہ روشن کا موبائل ہے تو روشن بھی یہی کہیں ہو سکتے اگر وہ نہیں سکتے تو اس کی کوئی چیز تاویز کپڑے جھوٹے کچھ بھی یہاں مل سکتا ہے اچھے سے دیکھو سر یہ تو روشن کا سر ہے سارے کے سارے بوڈی پاس پوچھ مڈم گلی بھیجو اور ہر ایک بوڈی پاس کا الگ سے پوچھ مڈم مہ دینے کروا سر جوشی جی سر کلیکٹ یا سر کیا میں اس وقت آپ سے کچھ سوال پوچھ سکتا ہوں آپ روشن سے آخری بار کب ملی تھی سر میں گھر جا رہی تھی روشن بھائی جن مجھے راستے میں دیکھے وہ نے مجھے گھر تک لفٹ دیا اور ایک آدمی ان سے ملنے آیا اور وہ دونوں پھر ساتھ چلے گئے چہرہ یاد ہے آپ کو اس ٹائم میں ٹھیک سے دیکھ نہیں پائی چاچا آپ جانتے تھے کہ آپ کا بیڈا روشن اور اس کی مالکین ساری کا فون پر گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے سر مجھے ان دونوں کے افیار کے بارے میں شروع سے پتا تھا اور مجھے اس چیز سے کبھی کوئی پروبلم تھی ہی نہیں سر گاڑی تو روشن کے پاس ہی تھی ہو سکتا ہے کار کے لیے کسی نے اس کو مار دیا ساری کا جی مجھے آپ سے کچھ بات کرنے سر ابھی ابھی میری بیوی کو اس کے بوائی فرن کی موت کی قبر ملی ہے پیچاری صدمے میں بہتر ہوگا آپ اسے اکیلا چھوڑ دیں سر کچھ تو گر بڑ ہے ایک پتی اتنا کیشولی اپنی پتنی کے بوائی فرن کے بارے میں بات کر رہا ہے اسے اپنے بوائی فرن کی موت کا ماتن بنانے دے رہا ہے کچھ عجیب نہیں لگتا آپ کو سر ویراج نے بھی ان کی رسطے کے بارے میں کھا تھا سر وہ دونوں کو جھوٹ بولے ایک کام گروہ ہمارے کسی بروسیبن خبری کو بولو ان دونوں پر نظر رکھے گری ماں گری ماں گری ماں گری ماں گری ماں کار ہے مجھے اسے چوکلیٹ دینی ہے ٹھیک ایک چھرک کا مومن تیرے پاس کسا ہے یہ میرا کون ہے چھوٹ میرا کون ہے میرا کون ہے سر یہ دیکھیں پیرے بیٹے چیراغ کا مومبائل یہ چھنٹو کے پاس ملا یہ مومبائل ٹھیک سے چیک کرو ہو ستا یہ کیس سول کرنے کے لیے ہمیں کوئے انفرومیشن مل جائے سر سر یہ چھنٹو ہمارے پڑوسی کا بیٹا ہے سر ہمیشہ گری ماں کے پیچھے پیچھے گھومتا تھا اسے چوکلیٹس بھی دیتا یہ چوکلیٹ کا ریک پر بلا ہے سر چھنٹو چھنٹو بیٹا چھنٹو کیا کر رہا ہے سر یہ میرا بیٹا ہے اسے کیوں بانکے رکھا ہوا ہے دیکھیں چھنٹو کیا کا مومبائل آپ کے بیٹے چھنٹو کے پاس ملا ہے اسے کی بارے میں بوشتاش کریں گے چھنٹو تم مجھے بتاؤ گے کی یہ مومبائل تمہیں کہاں سے ملا وہ پولیش والا ہے اس نے کچھرے پر ڈال دیا تھا میں نے دیکھا اس نے بہت اچھا لگا اس لیے میں اٹھا لیا پولیش والے کا پتا رکھا سو پڑی پر پون دکھا کے پوچھیں لے سر سر یہی وہ پولیش والا کھائے گا چوکلے یہ مومبائل دیکھ ہے جان تھا اسے جی سار چھوڑی کیا نہیں سار اور چراجی جوتے پولیش کروہ رہتے ان کے جیب سے گر گیا میرے میں لالچ آ گیا تو میں نے اس پر کپڑا ڈال دیا اور ان کے جانے کے بعد مومبائل اٹھا کے چلانے کی کوشش کی تو مومبائل چل لہی رہا تھا تو میں نے اسے فیک دیا جوشی جی اس کا بھی ڈین اٹس کروا سار آپ کو منتر بداخل بھی 나가 سبر can remain çن denn cái bLu صعل گئے میں نے گری ما سے شادی تو کر لی تھی Stephan لیکن ایک گڑ zustک صرف 一ا تو لائر تھے اب میرے سارے کلائنٹس گری ما کو پریفر کرنے لگے تھے میرا کریئر میری شرط خ vir環 مجھے گریما کے سائے میں رہنے سے اچھا ہے کہ میں اسے ڈیوورز دیتے تھا ہوں لیکن سر گریما نے اُلٹا مرے اوپر کیس کر دیا سر پھر سر میں نے سوچ لیا کہ میں گریما کو راستے سے ہٹا دیتا ہوں میں نے چندن کو پیسے دیا اور میں نے اسے بھولا کی ایکسیڈنٹ میں اڑا دے گریما کو سر چندن نے ایکسیڈنٹ تو کیا لیکن گریما بج گیا اس ایکسیڈنٹ میں گریما اندھی ہو گئی لیکن سر اس کے بعد گریمہ کے گھر پہ گریمہ اور اس کی ماتہ پیتا کو جو مردر ہوا ہے سر سر اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے میں سچ کہہ رہا ہوں سر میں نے کچھ نہیں کیا ہے سارے باڈی پارز روشن کے ہی ہیں سر اور کسی بھاری چیز سے باہر کرنے کے وجہ سے روشن کی موت ہوئی مارنے کے بعد باڈی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیئے گئے اور باڈی میں ایلکول کے ٹریجز بھی مینے وچھ میں اس مرنے سے پہلے اس نے شراب پی رکھی تھی رازی آکے کہنے کے مطابق جب روشن نے اسے ڈراب کیا تب تک وہ بالکل نورمل تھا پھر ایک آدمی اسے ملتا ہے اس کے ساتھ وہ کہیں باہر جاتا ہے اس سپوٹ سے لے کر جہاں پہ ہمیں روشن کی باڈی کا پہلا بارز ملا وہاں تک کا ڈسٹنس لگ بگ دو کلومیٹر ہوگا مطلب اسی دوران روشن نے شراب پی ہوگی یا خرید ہوگی ایک کام کرو اسی رہے کے سارے وائن شاپ اور بارز کے سی سی ٹی وی فوٹیج کو چیک کروا سر مینے کو چھنڈنے والے لڑکوں میں سے ایک لڑکے گھر والوں نے اجین میں پیسے بھیجے تھے اور اجین پولیس کی مدد سے ان لڑکوں گرفتار بھی کیا سر آور ایک دوروری بات وہ لڑکوں کے پاس سے وہ ایسی چوکلیٹس ملے جن کے ریپرس مر سپوٹ پر ملے ایسی چوکلیٹس بہت پسند ہیں نا تم لڑکوں کھاؤ ایسی چوکلیٹس بہت پر وہاں پہ ڈالے تھے نای سر ہم نے ایسی کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا تو پھر تم لوگ وہ جن جا کر کے چھپے تھے سر ہماری مینے جی سے کہا سونی ہوئی تھی اور اسی رات ان کا مردر ہو گیا تھا ہمیں لگا سب لوگ ہم پر ڈاؤٹ کریں گے اسی لئے ہم اجیان جا کر چھپے رہے ایسی سب کو تپ تک توڑو جھپتا کے لوگ ستاش نہیں بتا ایسی سار اجیان سے کچھ میلے گفور ہے جو صرف آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں نمستے میں سینین انسپیٹر ویجی شنگر بول رہا ہوں سار میں اجیان سے بھاگی رہت ہی بول لئی ہوں اگبار میں سینی پریبار کی خبر پڑھی سار یہ تو بہت اچھا ہوا کہ آپ خود یہاں گئے کچھ مہینے پہلے کی بات ہے گھر میں فرنیچر کا کام چالو تھا کام چھوڑ کے چاکلیٹ کھائے گا تو کام کا پورا کرے گا یہ کیا دوشکی یہی کوئی پہتیس چالیس سال اس بندے کا سکیچ بنوانے میں آپ ہماری مدد کر سکتی ہیں جی کریمینل کا نام درمش ماں کا نام بھاگی رتی پیشہ کارپینٹر سیوز میسی ہلو اوکی سانک سر کبیر کی گاڑی اندور کے پاس میلی ہے روشن کا کاتل بھوپال سے اندور کی اور گیا ہے اندور پولیس کو ایلیٹ کرو سر 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 ایک وائن شب کی سیسیدیو پوٹیج سے روشن کو ایک آدمی کے ساتھ میں شراب خرید دکھا گیا ہے یس اسی کی تلاشتی یہی ہے ان کیسیز کا کریمینل نرمیش جی اندر کا جو ایجن وینڈ بولا تھا آپ نے لے لیا ہاں اچھا مجھے کچھ ضروری کام سے بہار جانا ہے تو مجھے آنے میں تھوڑاٹھ ہو جائے گا اور کچھ بھی لگتا ہے نا ضرورت کی جیس تو مجھے بتا دینا آپ مجھے کال کے جیسے میں فوراں آ جاؤں گی ہاں ہاں سر یہی ہے سیدھ تو ہمارے گھر کا فرنیجر بڑھائی تھا اس کا نمبر ہے آپ کے باس ہاں ہے نا اس نمبر کو سرولینس پہ لگو سر کارپینٹر کا لوکیشن ٹریک ہو گیا ہے اندار میں مجھے کارپینٹر کا فرنیجر بڑھائی تھا مجھے کارپینٹر کا فرنیجر بڑھائی تھا ٹھیک ہے میڈم آ جاؤ ہلو سر لگ بگر سارے گھر چیک کر لی جہاں پہ وہ ہو سکتا تھا لیکن ابھی صرف دو گھر بچے ہیں ٹھیک ہے مجھے وہاں کا لوکیشن بیجی دھرمیش جی دھرمیش جی آری دھرمیش جی دھرمیش جی دھرمیش جی دھرمیش جی یہی وہ لوکیشن ہے جہاں پہ وہ کارپینٹر دھرمیش ہو گا یوشی جی آپ ان کے ساتھ نہیں رکھیں بحظا میų تُمتدرu ان چولا میں ساتھ �ے دھر کا دھر 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 شانتر روک! 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 شریف مستو! پتاتاو ساما! پتاتاو! مجھے کاریما کے گھر پر فرنیچر کا کام کیا تھا ساما! تب سے وہ مجھے پسند آگئے تھے! مارنے کے بعد کیا کیا? مارنے کے بعد پیار کیا! مجھے نیا ساما! اورتوں کی لاش بہت اچھی لگتی! اورتیں ویروت کرتی نا! تو ریپ کرنا پڑتا ہے! لاش ویروت نہیں کرتی! تو ریپ بھی نہیں کرنا پڑتا! میں نے اپنے پوری زندگی میں تیرے جیسا گینوں ناپرادی نہیں دیکھا روشن کبھی تُو نے مارا نا نہیں شاپ مارا شاپ مطلب مانا پڑا میں نے روشن کی موبائل میں سارکا کی فوٹو دیکھی تھی وہ جب بہت اچھی لگی تھی چاہیے تھی پھر میں نے روشن سے دوستی کی تاکہ سارکا کی جانکاری نکال سکو ایک دن جب سارکا کی جانکاری لینے کے لیے میں نے اس سے بات کیا تو بابلا ہو کے مجھے جھگڑا کرنے لگا تو مجھے ماننا پڑا پیسے تو تری جیسے اپرادی کے لیے کوئی بھی سزا کم ہے لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ تجھے فاسی کی سزا ہو وشواس بہت ضروری ہے لیکن بند آنکھوں سے کیے گئے وشواس کے لیے کئی بار بڑی مہنگی قیمت چکا نہیں پڑ سکتی ہے اگر پریوار کے لوگ تھوڑی سا ترکتا دکھاتے ایسے درندوں کی نظروں میں چھپی گھنونی منشا کو بھاپ لیتے تو آج کئی بیگونا بچ سکتے تھے تو آئیے ہم سب اس کیس سے ایک سبک لیں کہ جہاں ضروری ہے وہاں ہم وشواس ضرور کریں گے لیکن کھلی آنکھوں سے اب میں آنوب سونی آپ سے بیدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی Crime Patrol سترک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں سترک رہیں سرکشت رہیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol سترک جہن